نحمد و نسلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم امام آباد آپ جو چاہے اس کے ساتھ کرے وہ کھائے تو بھی مردی کسی کو دے دے مفتوے تو بھی مردی بیچ دے تو بھی مردی وہ مالک ہے اپنی چیز کو جس اعتبار سے خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتا ہے اس پر کوئی اطراز نہیں کرنا چاہیے البتہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے سارا دن اس طرح چیزیں کٹے کرے پھر بیچے پھر کٹی کرے پھر بیچے مناسب نہیں ہے بس اتنی کٹی کرے جتنی کھا سکتا ہے ضرورت کی چیزیں مالدار بننے کے لئے نہ کرے گزارہ کرنے کے لئے کرے لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے برحال یعنی اگر کوئی اس سے خریدے گا تو یقیناً خریدنا جائز ہوگا اور اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ بیرز انجیوئیز ہیں وہ غریب عورتوں کے ساتھ مدد کرتی ہیں یعنی کپڑے سینے کی مشینیں اس طرح کی چیزیں کپڑے دونیوں میں مشینیں دیتی ہیں وہ کیسے دیتی ہیں یعنی بہت زیادہ تعداد میں کوئی چیزیں رکھ لیتی ہیں پھر ان کا ٹکٹ مقرر کر لیتی ہے لوگوں کو سو روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے کرتے کرتے پورا مہینہ ٹکٹ چلتے پھر وہ قرآن دازی کرتے ہیں آپ جس کا بھی قرآن میں نام نہیں کر رہا اس کو دے ریتے ہیں اب جو اتنی پیسے اکٹھی ہوتی ہیں جو رقم اکٹھی ہوتی ہیں وہ ان غریبوں کو دیتے ہیں چاہے وہ سلیم مشینیں لے کر دیں یا کوئی اور چیزیں لے کر دیں یا ان کو پیمر دے دیں تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے نہیں اس طرح کرنا جائز نہیں ہے یہ اس طرح نہ کریں کہ ٹکٹ لگائیں اس طرح نہ کریں کہ قرآن دازی کریں اس طرح کر سکتے ہیں کہ لوگ اسے اکٹھا کریں ان غریبوں کے نام پر اور غریبوں کو دے دیں یہ جائز ہے اس طرح یہ صورت کرنا ٹکٹ لگا دینا پھر ان میں قرآن دازی کرنا پھر ان کو دینا پھر اس میں سے بچہ دینا یہ جائز نہیں ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں جو اس کو ان کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ شریع سلوک کے مطابق مدد کریں گے شریعت کے مطابق مدد وہ جائز ہے اس کو کرنے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے خلافردی کر کے مدد کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی کر کے مدد کرنا تعاون کرنا تو ہی اچھا نہیں ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بلداری کریں گے اور ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے